اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ کیا قبر پر میت کے لیے قرآن خوانی ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ قبر پر جا کر جو قرآن پڑھنا ہے یہ اور یہ مختلف کلچرز میں ہے صرف پاکستان انڈیا میں نہیں ہے ہم نے ترکی میں بھی مسلمانوں کو دیکھا ہے سیریا میں بھی دیکھا ہے فلسطین میں اور دیگر جگہوں پر اب ہمارے پاس چکر کیا ہوتا ہے کہ لوگ پاکستان انڈیا سے باہر نہیں نکلتے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں شاید صرف پاکستان انڈیا میں ہی ہوتی ہیں اور دنیا میں اور کئی نہیں ہوتی ہیں ان کا مغالطہ ہے وہ ذرا ادھر ادھر دیکھیں تو انہیں خبر ہو جائے گی کہ دنیا میں بہت ساری جگہ پر یہ ہوتا ہے اس زمن میں ایک روایت بھی آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں اور پھر اور کچھ اقوال بھی پیش کرتا ہوں عبدالعزیز جو ضلال کے ساتھی تھے وہ حضرت انس سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قبرستان میں سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالی اس کی برکت سے مردوں کے عذاب میں کمی فرمائے گا اور پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا اس لیے اور اس طرح اور روایات بھی ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کا احتمام کیا جاتا ہے خاص طور پر قبر پر اچھا امام قرطبی بھی روایت کرتے ہیں کہ مردوں کے پاس یاسین پڑھنا اس کے دو مقام ہیں ایک مرتے وقت اور دوسرا قبر پر اچھا امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور مولانا عبدالحق نے احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے اور کتاب ہے عاقبت جس میں روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں حضرت امام احمد بن حمل سے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورہ فاتحہ سورہ فلق سورہ ناس اور اسی طرح سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کرو اس کا ثواب اہل قبر کو پہنچا دیا کرو کہ یہ ثواب پہنچتا ہے تو جب ان صورتوں کا ثواب پہنچتا ہے سورہ یاسین کا ثواب پہنچتا ہے تو باقی قرآن کا بھی پہنچتا ہے اچھا امام قرطبی نے بیان کیا کہ پڑھنے کا ثواب پڑھنے والے کو ہے اور میت کو سننے کا ثواب ہے اتنے ہیں کہ یہ بات تو نصق قرآن سے ثابت ہے کہ سننے والے پر رحم کیا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو تم قور سے سنو اس کو اور اس کو جو ہے کانسنٹریشن دو اس کے اوپر تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور قبر میں موجود مردے سنتے ہیں اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں ویسی سمع موتہ جو ہے اس پر بڑی تفصیل آتی ہے اس کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور کسی دن دیکھیں گے سو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ خدا کے کرم کے بعید نہیں کہ پڑھنے اور سننے والے دونوں کو ثواب ملے اور میت کو بھی ملے اور پڑھنے اس کو بھی ملے فتاوہ قاضی خان میں ہے کہ جو میت کو معنوس کرنا چاہے وہ قبر کے پاس پڑھے ورنہ قرآن جہاں چاہے پڑھے اللہ ہر جگہ سے اس کی قیلت سنتا ہے اور ثواب عطا کرتا ہے اور میت کو ثواب عطا ہوتا ہے یعنی کیا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر تم قبر کے پاس جا کر پڑھو تو مردہ سنے گا کلامِ الٰہی ہے ایک تو تم سے معنوس ہوگا تمہیں دیکھ کر جیسا میں نے آپ کو ابھی پچھلے درست میں بتایا دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کہیں سے پڑھو تو عیسال بھی ہو جائے گا انہیں وہ مسئلے کی بات نہیں ہے کہ اگر تم گھر سے پڑھتے ہو تو یا کسی اور ملک سے پڑھتے ہو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اللہ جلہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ سے اس کی قیرت سنتا بھی ہے اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور میت کو بھی اچھا اسی طرح قاضی ابو بکر بن عبدالباقی انساری نے سلمہ بن عبید سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ حماد مکی نے بتایا کہ ایک رات میں مکہ کی قبرستان کی طرف چلا گیا ایک قبر کے پاس سو گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ قبر والے حلقہ درحلقہ کھڑے میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا قیامت آگئی ہے انہوں نے کہا نہیں البتہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر سکو اس کا ثواب پہنچایا ہے وہ ثواب ہم ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہرحال آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے آپ جو کر سکیں وہ کرنے کی کوشش کیا کریں خواب میں کبھی آپ کو اپنے بڑے نظر آتے ہیں یا گھر والے جو گزر گئے ہیں اور ان کو اگر آپ کسی اچھے حال میں نہ دیکھیں تو پھر ان کے لئے دعاوں میں کسرت کریں ایسال سواب کریں کوئی صدقہ کر دیں صدقہ جاریہ ان کے لئے کر دیں قرآن پڑھیں اور ایسال کر دیں کوئی نیک کام کریں ایسال کر دیں کوئی نفل نماز پڑھ کے ایسال کر دیں کوئی نفل روزہ ایسال کر دیں مطبع کوئی بھی نیک کام کریں اس کو ایسال کیا جا سکتا ہے تو اسی لئے جو ہے جہاں آپ کو سواب ملتا ہے تو ان تک ان کو بھی سواب مل جاتا ہے ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے ہمارے جو گزر گئے انہیں بھی بخش دے ان پر اگر کسی بھی قسم کی کوئی مشکل برزخ میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرما دے دیکھیں قرآن کریم کا پڑھنا ایک برکت کا کام ہے ایک تو رب کا کلام ہے انسان اپنے رب کا کلام پڑھتا ہے تو اس کی برکتیں تو ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنی ہوتی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے اپنے پیارے نبی کے ذریعے یہ ایک ایک لیٹر پہ دس حسنات دوں گا ایک لیٹر پہ تو سوچو اگر آپ قل پڑھتے ہو تو بیس حسنات تو یہ ہو گئے ہوا پڑھتے ہو تو چالیس ہو گئے تو اس طرح کر کے آپ قرآن کرو کہ ایک آیت پہ آپ کو کتنے حسنات مل جاتے ہیں ایک دفعہ آیت القرصی پڑھتے ہو ہزاروں حسنات لے لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ تو بڑا رحم و رحمین ہے دیکھو اس کی رحم سے ناومید نہ ہو میرے پاس دو تین قسم کے اس زمن میں آج کل جو میسیجز آتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا سپیشلی ان کی بات کر رہا ہوں کچھ وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں ان کو یہ دکھ کھایا جا رہا ہوتا ہے کہ پیارے چلے گئے اب کیا ہوگا دیکھیں کسی کے جانے سے دنیا نہیں رکتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر آپ غور کریں تو حضور کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جن لوگوں کو حضور نے بہت چاہا وہ آپ کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے تو لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات الحسنہ تو حضور کی زندگی میں ہم سب کے لیے مختلف قسم کی میسیجز ہیں پیٹرنز ہیں جن سے ہم لرن کر سکتے ہیں آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی آپ کی پیارے چاچہ ابو طالب اچھا آپ کی والدہ ماجدہ بچپن میں فوت ہو گئی بچپن میں آپ کے دادا فوت ہو گئی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئی آپ نے اپنی تین بیٹیوں کو دیکھا کہ انہیں قبر میں دفنایا گیا آپ کی زندگی میں اس کے علاوہ آپ نے اپنے نواسے کو اسی طرح اپنے بیٹوں کو ایک دو نہیں بلکہ تین بیٹوں کو آپ نے خود تو اب بہت سارے اور معاملات ہیں تو ان تمام چیزوں میں اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کبھی کبھی بڑے بے صبرے اور ناشکرے ہو جاتے ہیں اور ہم وہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے نا زندگی کی اس زندگی کی اس نعمت کا کفران کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے غم میں اس کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ تعالی نے جو نعمت دی اس کے بارے میں سوال کرے فَامَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے غم میں کوئی ایسی حشائق کہ بیٹھیں یا کر بیٹھیں جو ہمارے لئے وعبال بن جائے آخرت کو تو اس لئے اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کا بڑا عالی مقام رکھا ہے کہ صبر کرو اور پھر صبر مو سے نہ بولو کہ میں صبر کر رہا ہوں اور پھر کمپلین کی بھی تم ڈبا کھول کے بیٹھ جاؤ ایسا یہ صبر نہیں ہوتا اچھا آنکھوں کا بہنا اچھوکہ واویلا کرنا منا ہے ماتم کرنا کپڑے پھاڑنا یہ چیزیں منا ہے غم کا ہونا دل میں اچھوکہ یہ اجازت ہے آنکھوں کا بہنا اجازت ہے انسان ہے محبت ہوتی ہے اس کو لیکن اس غم ہی میں پڑے رہنا اور اسی کو اپنے اوپر حاوی کرے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ کی فیزیکل ہیلتھ کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہوتا آپ کی ایموشنل ہیلتھ میں جو لوگ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہوتا اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑھنے لگتا ہے کہ آپ اپنے غم میں اتنے نڈھال ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس جو ہے ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس غم کو سک کر رہے ہوتے ہیں نگلیکشن نگلیکٹ ہوتے ہوں بچے اتنا زیادہ ماں غم لے لیتی ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس نگلیکشن کی وجہ سے میاں بیوی کی جو آپسی تعلقات ہیں اس میں کشیدیاں آ جاتی ہیں دوریاں آ جاتی ہیں پھر لوگ آکے کمپلین کرتے ہیں کہ بھئی میرا شوہر ان سے دور ہو گیا ہے کہ وہ دوسری شادی تو نہیں کر رہا ہے یعنی فور ای لانگ پیڑیٹ آف ٹائم آپ نے اسے اگنور کیا اپنے غم میں آپ نے اسے بلکل اگنور کر دیا جب آپ نے اسے اگنور کر دیا تو اس کی بھی ایک خواہش ہے تو آپ نے خود اس کو اس طرف دھکیل دیا تو ایسا نہ کریں اسی طرح ایک تو وہ لوگ ہو گئے دوسرے وہ لوگ ہو گئے جو بلکلی ناومیدی اور مایوسی کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے ناومید نہ ہو تو اسی لئے جو ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے استغفار کریں انہیں اچھے حال میں دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں ان کے لئے عیسال کرتے رہیں وہ اچھے حال میں ہے تو ان کی درجات کی بلندی کا سبب ہوگا یاد رکھیں میں نے آپ کو ایک روایت بتائی تھی کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ اس کا تو بہت علا مقام ہو گیا ہے بڑی انواع و اقسام کی نعمتیں اسے عطا ہوئی ہیں تو وہ رب سے کہے گا کہ اے میرے رب میرے عمال ایسے تو نہیں تھے کہ مجھے اتنا عطا ہو تو رب فرمائے گا کہ یہ تیرے پیچھے جو تیری اولاد تھی اس نے تیری لئے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام عطا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی اولاد بنیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہو کہ ہمارے جانے کے بعد کم سے کم دعائی کر لیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو اپنے بچوں کی ابھی سے ذہن مناؤ تربیت کرو ان کی کہ والدین کے لئے دعا کیا کریں والدین زندہ ہیں تو دعا کیا کریں تو وہ عادت رہے گی نا اور قرآن کریم نے دعا بھی سکھائی ہے بچوں کو والدین کے لئے کہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ تو آپ اپنا معمول میں سے داخل کر اور دعا ایک زبردست شہ ہے اس کی پاور کو سمجھیں آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہو یار بندہ رب سے ڈریکٹ بات کر رہا ہے ہے ہی نہیں نا بیچ میں تو یہ تو یار ڈائریکٹ کمیونیکیشن لائن ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ یار سکون نہیں ملتا تو ایمان میں کچھ گڑ بڑا ہے بھائی ایمان میں کچھ گڑ بڑا ہے پھر رب سے مانگ لیا یار مطمئن ہو جاؤ وہی تو دینے والا ہے وہی تو مستعان ہے تو اسی لئے جو ہے مانگو اور مطمئن ہو جاؤ جب اسے رب کہا ہے تو رب مانو اسے جب الہ کہا ہے تو اسے الہم مانو اسے پالنہار کہا ہے تو پالنہار مانو اللہ اکبر اللہ اکبر پھر انشاءاللہ تعالی پھر بات کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں اس موضوع پر پھر کبھی اور تفصیل پر بات کریں کہ کسی اور ٹوپک پر اس سے مطالق اپنوں اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھ گناہگار آج اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ